السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای چینل مشال ہان اوفیشل جس میں آج میں آپ کو ڈالا سین سی کے بارے میں ریویو دوں گی یہ میڈیسن کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا یوز ہوتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں یہ میڈیسن یوز کرنی چاہیے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے سب دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ڈالا سین سی 300 ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے اندر کلنڈا مای سین ایج سی ال پایا جاتا ہے اور یہ ڈیزائن کی گئی ہے فار در ٹریٹمنٹ آف انفیکشن یعنی انفیکشن کسی بھی طرح کا ہے اگر وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو اس صورتحال میں اس میڈیسن کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اور یہ فائزر لیب کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کی پرائس سکس ہنڈرڈ کے آس پاس ہوتی ہے یہ تھا اس میڈیسن کا انٹرڈیکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں اور کنڈیشن کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ اس کو کون سے مرض میں یوز کر سکتے ہیں ڈالاسین سی 300 ایم جی کیپسل is used to treat the symptoms of serious bacterial infections caused by an aerobic bacteria like intra-abdominal infections skin and soft tissue infection it can be given alone or in combination with other aerobic antibacterial products یعنی کہ آپ اس کو اکیلے بھی کھا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اور میڈیسن اٹیج کر کے اگر انفیکشن بہت زیادہ سویر ہے تو اس کنڈیشن میں with the attachment of some other میڈیسن you can take this اچھا اب یہ جو ڈالاسین کی tablet ہے اگر آپ کو کہیں بھی skin کے اوپر serious قسم کا اگر infection ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے stomach میں infection ہے تب بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کے abdomen میں infection ہے cramps پڑتے ہیں آپ کو یا sometimes آپ کا جو digestive track ہے وہ بہت زیادہ disturb ہوا ہوتا ہے یا آپ کچھ unhygienic کھا لیتے ہیں یا کچھ باہر سے آپ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس condition میں infection بہت زیادہ severe ہو جاتا ہے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کے skin کے اندر کے soft tissues میں infection ہے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کے کان میں دانت میں یا آپ کے گلے میں infection ہے یا آپ کے track میں infection ہے digestive track میں یا آپ کے trachea میں infection ہے تو یہ سارے ایسے infections ہیں جن میں آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو serious قسم کا vaginal infection ہے vagina میں آپ کو خارش رہتی ہے یا white discharge آپ کا بہت زیادہ ہے infection کی وجہ سے تو اس صورتحال میں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے patients جن کو fingers پہ infection ہو جاتے ہیں یا nails کے اندر جن کو infection ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں overall یہ infection کی medicine ہے جو کہ bacteria کی وجہ سے ہوتی ہے یاد رہے کہ common جو cold اور کف وغیرہ ہوتا ہے یا عام طور پہ جو نزلہ زکام کی صورتحال ہوتی ہے وہ viral infection ہوتا ہے اس میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے otherwise bacteria سے related جتنے بھی infection ہو جاتے ہیں skin کے اوپر یا internal body میں تو آپ اس صورتحال میں اس کو ہو سکتے ہیں dry mouth ہو سکتا ہے یعنی کہ موہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں آپ کے تھنڈے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ diarrhea اور nausea آپ کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سستی ہو سکتی ہے running in the years آپ کو ہو سکتا ہے constipation ہو سکتی ہے یہ تھے اس کے side effects اگر آپ کو ہماری information پسند نہیں ہو اس medicine کے حوالے سے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں